آپ سن رہے ہیں ایک محفل جذباتوں کی کاروان خیالوں کا کاروانی غزل تلت عزیز کے ساتھ صرف 92.7 بگ ایف ایم پر خوش آمدید ویلکم اور میں ہوں آپ کا محضبان ہوس تلت عزیز کاروانی غزل پروگرام لے کر پھر سے موجود 92.7 بگ ایف ایم پر میرے سننے والوں کو بڑی خوشی کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا کہ ہولی کے افسر پر ہولی کے موقع پر میں آپ کو بدائی دینا چاہتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس موقع پر میں یہ دعا کروں گا کہ رنگوں سے یہ سارا سال اور آپ کی زندگی مہکتی رہے ہولی کا رنگ ایسا چڑھے کہ دلوں سے نفرت اور ساری خلش دھل جائے چلیے آگے بات کریں گے گنگا جمنی تہزیب کے بارے میں اب آپ پوچھیں گے گنگا جمنی تہزیب کیا ہے گنگا جمنی تہزیب یعنی کہ this culture تہزیب is culture خاص ہندوستان سے وابستگی رکھتا ہے influence of a lot of other cultures and ہندوستان میں آ کر وہ سب گھل مل گئے جیسے ہولی میں سب رنگ گھل مل جاتے ہیں ویسے ہی ہم نے ہندوستان کی ساری عوام نے سارے cultures کو ایسے mix کیا اور ایسے اس میں گھول دیا کہ سارے رنگ جو ہولی کی ہوتے ہیں ویسے ہی ایک ہمارا culture بن گیا گنگا جمنی تہزیب لیکن اس کے بارے میں میں تھوڑی دیر بات بتاؤں گا تھوڑی دیر بات بات کروں گا میں ایسے ایک بات بتانا چاہوں گا میں کوئی scholar نہیں ہوں میں کوئی expert نہیں ہوں لیکن جتنا میں جانتا ہوں میں آپ کے ساتھ share کروں گا گنگا جمنی تہزیب کا جو influence غزلیات اور folks songs پر کیا تھا یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا یہ تو ہوگا ہی لیکن ایک خاص بات اور آپ کو بتا دوں کہ آج اس ہولی کے موقع پر میں آپ کے لیے ایک خاص تحفہ سرپرائز تحفہ لائے ہوں وہ کیا ہے یہ ابھی نہیں بتاؤں گا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو تحفہ کیا ہے کس شکل کا ہے کس نویت کا ہے نہیں نہیں تھوڑا انتظار کیجئے گا سات سروں کا بہتہ دریہ تیرے نام ہر سر میں ہے رنگ دھنکتہ تیرے نام دیکھیں رنگ دھنکنا کیونکہ ہولی کا افسر ہے تو یہ بالکل موضوع ہیں یہ غزل اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایوب خاوار صاحب نے غزل میں یہ تاثرات یا فیلنگز دکھے ہیں یہ شیر مجھے بہت پسند ہے بہت سارے شیر ہیں اس میں لیکن یہ دیکھیں تیرے بینہ جو عمر بتائی بید گئی واہ کیا بات ہے تیرے بینہ جو عمر بتائی بید گئی اب اس عمر کا باقی حصہ تیرے نام کیا بات ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ گنگا جمنی تہزیب یہ جو ایک سنکریٹک سنتیسس ہوا ہے کلچر کا پرزین اور انڈین کلچر کا یہ ہمارے دیش میں ہی ہوا ہے اس کے بارے میں میں کچھ اور روشنی ڈالنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہولی کا موقع ہے ہولی کے افسر پر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں نے ایک نظم نظیر اکبر آبادی صاحب کی بہت مشہور شاعر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے ہولی کے افسر پر وہ میں نے ڈھونڈی اور اس کی دھون میں نے ابھی ایک گھنٹہ پہلے ایسی فلوڈی امپرومٹ بنا دی اور میں چاہوں گا کہ یہ تحفہ آپ کو میں دوں جو آپ قبول فرمائیں میں یہ لائیو آپ کے لیے اس ٹوڈیو میں اب ہی میں پیش کرنے والا ہوں اور میرے ساتھ ہے ہندوستان کے بڑے ہونہار نوجوان فنکار تبلہ نواز رشب شنکر میرے بھائی جیتو شنکر کے بیٹے ہائی نمستے میرا نام ہے رشب شنکر میں طلت عزیز جی کے ساتھ تبلہ بجانے آ جائے ہوں میں آپ سب کو ہولی کی شب کاملائے دیتا ہوں کیا بات ہے ہوا جو آ کے نشان آشکار ہولی کا بجا رب آپ سے مل کر ستار ہولی کا آپ سنیے گا میں اسے گا کر سناتا ہوں ہوا جو آ کے نشان آشکار ہولی کا ہوا جو آ کے نشان آشکار ہولی کا بجا رب آپ سے مل کر ستار ہولی کا سرور رخص ہوا بے شمار ہولی کا ہسی خوشی میں بڑھا کار بار ہولی کا زبان پے نام ہوا بار بار ہولی کا زبان پے نام ہوا بار بار ہولی کا یہ بند چنین ہے بہت خوبصورت ہے ادھر سے رنگ لیے آؤ تم ادھر سے ہم گلال ابیر ملے مو پے ہو کے خوش ہر دم خوشی سے بولے ہمیں پھولی کھیل کر باہم بہت دنوں سے ہمیں بہت دنوں سے ہمیں تو تمہارے سر کی قسم اسی امید میں تھا انتظار ہولی کا اسی امید میں تھا انتظار ہولی کا ہوا جوا کے نشان آشکار ہولی کا بجار باب سے مل کر ستار ہولی کا سرور رخص ہوا بے شمار ہولی کا ہسی کشی میں بڑھا کار بار ہولی کا زبان پے نام ہوا بار بار ہولی کا بار بار ہولی کا بار بار ہولی کا زبان پے نام ہوا بار بار ہولی کا مجھے یقین ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری چھوٹی سی پیشکر آپ سب قبول فرمائیں گے اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں آپ سے بات کروں گا گنگا جمنی تہزیب کے بارے میں حالانکہ میں کوئی سکولر نہیں ہوں میں تو ایک ادنا سا چھوٹا سا فنکار ہوں غزل گاتا ہوں لیکن جتنا میں نے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا یہ یاد ہے کہ خلی خدفشاہ ایک بادشاہ تھے ہیدراباد جہاں سے میرا تعلق ہے ہیدراباد شہر نہیں بناتا جاؤ ایکچولی فورٹ تھا گولکنڈا اور وہاں کا بھی بہتی خوبصورت خصہ آپ کو سناوں گا خلی خدفشاہ جو ینگ تھے ان کو عشق ہو گیا ایک ڈانسر سے اس کا نام تھا بھاگمتی اور یہ گولکنڈا فورٹ سے یہ گھوڑے پر جاتے تھے موسا ندی تھی بہت بڑی اس کو کراس کر کے وہ اس سے ملنے جاتے تھے وہ اس طرف رہے تھے ایک دو تین بار کیا ہوا کہ بارش اتنی ہوئی توفان آیا اور یہ عشق میں اتنے مبتلا تھے کہ وہ اس توفانی بارش میں اور وہ ندی جب بار میں تھی گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ندی پار کرنے کی کوشش کی اور تقریباً ڈوب گئے تو ان کے پتاجی جو تھے والد صاحب جو تھے وہ گھورا گئے کہ بھئی میرا بیٹا پاگل ہو گیا یہ عشق میں تو یہ اپنی جان دے دے گا اور this is a fact تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ کولی خدفشاہ کو جیل میں بند کر دیا قید کر دیا اب جیل میں جب تھے یہ قید جو بھی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے یہ غزل اس زمانے کی اردو جو تھی انہوں نے لکھی اور وہ آپ کو میں سناتا ہوں کہ پیا باج پیالا پیا جائے نہ پیا تو ماشرک پیا باج پیالا پیا جائے نہ پیا باج یک تل جیا جائے نہ تو اب دیکھیں اس زمانے کی زمانے یہ اردو ہی ہے جو انفنسی میں تھی ہے اردو جو اب غالب کے زمانے کی ہے جب یہ قلی خدف شاہ جب بادشاہ بنے انہوں نے بھاگمتی سے شادی کی اس کا نام حیدر ایمیل رکھا اور اس کی یاد میں حیدر آباد شہر بسایا اور بہت کم لوگ جانتے ہیں تو یہ ہوتے ہوتے دکن سے ہوتے ہوتے ولی دکنی ان کا سب سے پہلا دیوان جو کہتے ہیں کلیکشن آف پویمز اردوگ میں ولی دکنی تھے آگے بڑھتے بڑھتے ہم چلتے ہیں آتے ہیں straight to the 19th century 1857 1847 غالب میر داغ جہاں پر اردو اروج ہو چکا تھا لیکن اردو کیسی جو عام آدمی سمجھتا تھا گنگا جمنی تہزیب کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ غالب غالب ہر دور میں سننے یا پڑھنے والوں کو اسی وقت کی بات کرتے لگتے ہیں جیسا کہ وہ شیر اسی وقت میں کہا گیا ہو ان کا پورا ہندوستانی رنگ ملی جولی سنسکرٹی گنگا جمنی تہزیب کا اثر ان کی شائری میں بہت نظر آتا ہے جیسا کہ یہ شیر ہے آپ کو میں سناتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زخم میرے جسم پر ہے وہ ایک عجیب سی سائٹ ہے کہ میں جلتا ہوں اور روشنی دیتا ہوں جیسے کہ دیوالی کی جو لیمپس ہیں اور پھر دوسرا کہتے ہیں کہ دیکھئے پاتے ہیں اس شاق بتوں سے کیا فیض ایک برہمون نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے کہ یہ جو ایک ملاپ ہے حالانکہ غالب مغل اور بات کر رہے ہیں دیوالی کی تو there was no difference کوئی فرق نہیں تھا کلچر ایک تھا جیسے کہ جب آپ خولی کھیلتے ہیں تو جب سب مل کر رنگ ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں تو ایک بار تھوڑی دیر کے بعد تو پتا نہیں لگتا کہ یہ شخص کی شکل کیا تھی کیونکہ رنگ میں آپ اتنے گھل جاتے ہیں کہ سب ایک ہو جاتے ہیں اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا پھر سے کہ اگر کسی وجہ سے آپ لوگ یہ پروگرام پورا نہیں سن سکتے کیونکہ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ یاد رکھئے گا یہ پروگرام اگلے سیٹرڈے نو بجے رات میں آپ رائٹ ٹو می آن مائی فیس بوک پیج میرا میزیشن پیج ہے تلت عزیز کے نام سے آپ جان سرچ فور می اور آپ جو بھی آپ کے سوالات ہیں آپ کے تاثرات ہیں آپ کے کمنٹ ہیں میں پرسنلی آپ کو جواب دوں گا اور دیتا ہوں اور ٹویٹر بھی ہے ٹویٹر وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیں گنگا جمنی تہذیب اتنی خوبصورت ہے جتنی اس کی روح ہے یہ صدیوں سے ہندو اور مسلمان جو سب کونٹیننٹ کے باشندے ہیں ان دونوں کے جو پیسفل کوئیگزسٹنس کی مثال ہے زبان ایک تہذیب تقریبا ایک اٹھنا کھانا پینا ایک اور اس کو آگے خان صاحب جو نواب تھے انہوں نے بنایا ماں کی خواہش پوری کرنے کے لئے نواب سادت علی خان نے یہ مندر بنائی اور یہ تریڈیشن ابھی تک جاری رہتا ہے جہاں پر یہ مندر کے باہر مسلمان پانی کے سٹالز بڑا منگل فیسٹیول ہوتا وہ سٹال رکھتے شربت پانی وغیرہ آپ جانتے ہیں اسطاد بسم اللہ خان صاحب جو مشہور سب سے شہنائی کے بادشاہ ہیں اپنا کیریئر انہوں نے شروع کیا شہنائی بجاتے ہوئے کہاں پر وشونات مندر میں کاشی میں بہت سارے میوزیشن جو ہندو مسلم تھے انہوں نے مندروں میں بجایا اور رمضان میں روزے رکھے اور ہندو نوراتراز میں رد بھی رکھے تو یہ کمال کا کلچر ہو گیا اور یہی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستانی جو تہذیب یہ اس کی مثال ہے اور میں کیا بتاؤں کہ واقعی مجھے ایسا لگتا کہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم اس کو اور دیکھیں اور اچھے اچھے گانے سن پائیں گے کہ موسیقی میں بھی یہ میوزک میں بھی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑتی ہے توڑتی نہیں ہے اور میں بات کر رہا تھا گنگا جمنی تہذیب اور جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ مرزا غالب بھی ایک مثال ہے گنگا جمنی تہذیب کا لیکن غالب کی اور ایک خاص بات ہے ان کا سینس آف یومر تھا وہ کمال کا تھا اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جب بات غالب کی نکلی ہے غالب اپنی عادتوں کی وجہ سے دلی کے دروار اور اس کے حلقوں میں کافی بدنام ہو گئے تھے لیکن غالب کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب جیسی ہے غالب اپنے خط میں دوست کو لکھتے ہیں سنو صاحب جس شخص کو جس شغل کا زوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے مرزا غالب سلام آپ کو سترہ بوتلیں بادا یعنی شراب کی بادا شراب کو کہتے ہیں اردو میں سترہ بوتلیں بادا کی توشہ کھانے میں موجود ہیں دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں رات بھر شراب پیا کرتے ہیں یہ غالب کہہ رہے ہیں بادا ان کا قد ہے اچھا غالب سے ان کے ایک دوست نے کہا مرزا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان لوگوں کی دعا خبول نہیں ہوتی تو غالب نے جواب دیا ارے میاں جسے شراب مل گئی اسے دعا کی کیا ضرورت ہے سنس آف یومر کی بات کر رہے ہوں یہ نہیں کہ وہ کچھ کسی کی برائی کر رہے ہیں وہ بہت ہی لبرل یہ جو گنگا جمنی تہذیب ہے نا وہ بیسکلی ایک لبرل تھوٹ ہے دوسروں کی عزت کیجئے اور اپنی جو آپ کے جو بلیف دوسروں پر امبوز مات کیجئے غالب کا سنس آف یومر اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ غربت میں ساری زندگی گزری ان کی کیونکہ وہ بادشاہ کی تعریف میں کوئی شیئر نہیں لکھا ان کے جو وہ لکھتے تھے ان کو پیسے ملتے تھے غالب ریبل تھے انہوں نے کہا نہیں تو زندگی بھار ان کی ایک چھوٹی کٹیا چھوٹی پرانی دلی میں بارش کے مہینے میں ایک خط لکھا ہے شہر میں سینکڑوں مکان گرے میرا بالا خانہ اگرچہ گرا نہیں لیکن چھت چلنی ہو گئی کہیں لگن کہیں چلمچی کہیں غالدان رکھ دیا ہے اگر دو گھنٹے برستہ ہے تو چھت چار گھنٹے برستی ہے اور اس پر ایک شیئر لکھا انہوں نے جب دیوار پر پودے پیدا ہو جاتے ہیں جب نم ہو جاتی دیوار بارش پودے پیدا ہوتے بہت خوبصورت شیئر لکھا سنی کہتے اگر دیوار پر سبزا غالب ہم بیابا میں ہیں اور گھر میں بہار آئیے ارے باہ کیا بات ہے اور یہ جو ہولی کا ہمارا سپیشل تھا مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا میری دل سے خواہش تھی جو میں جانتا ہوں وہ آپ سب سے شیئر کروں گا اور میں نے شیئر کیا تو چلی اب میرے خیال وقت آ چکا ہے جدائی کا ہر وقت آتا ہے جدائی کا ہر ہفتے آتا ہے یہ تو جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ ہولی آپ کل کھیلیں گے مزے سے کھیلیے گا یاد رکھیے گا کہ احتیاط سے کھیلی گا کسی کو بچوں کو چھوٹ نہ آئے آنکھ میں رنگ نہ چلے جائے کیونکہ یہ تہوار محبت کا تہوار ہے اور محبت سے کھیلیں اور انجوئی کریں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہولی کے جو رنگ ہیں وہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ لے آئیں انجوئی ہیپی ہولی ہولی کی مبارک بات ہولی مبارک اور میں آپ سے جاتے جاتے ایک میری پسندیدہ میری گائی ہوئی نسرت بدر صاحب نے لکھی بہت خوبصورت کیونکہ یہ دل کا تیرے سامنے یوں کھولیں گے تو جو مل جائے تو پھولوں سے تجھے دولیں گے کیا بات ہے لیکن یاد رکھئے گا اگر کسی وجہ سے آپ نے یہ پروگرام مس کیا تو اگلے سیٹرڈے آپ یہ پروگرام پھر سے سن سکتے ہیں 9 to 11 اور اگر آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں کچھ آپ کمنٹ بھیجنا چاہیں آپ میرے فیس بک پیج پر بھیج سکتے ہیں تو اب آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں اور جاتے جاتے میں یہ دل کا تیرے سانے یوں کھولیں گے تجھو مل جائے تو پھولوں سے تجھے تولیں گے چلیے خدا حافظ شب خیر گوڈ نائٹ فرام تلت عزیز 92.7 بیگ ایف ایف ایم کاروان غزل پروگرام